ویلکم ایک اور نیو ویڈیو میں آپ سبی کا سواہت ہے آئے ہم بات کرنے والے ہیں ڈبلو پی ایل یعنی کی بومنز پریمین لیگ کے بارے میں آپ لوگو جیسے مال ہوگا کہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں روائل چیلنجز بینگلوڈ ٹیم کے بارے میں کیونکہ آپ لوگو مال ہوگا اس ٹیم کے پاس بہت زیادہ سٹار پاور تھی کیونکہ آپ لوگو مال ہوگا کہ اس ٹیم میں کون کون نہیں تھا آپ لوگو سب کچھ ایتے دیکھائے ڈریم ٹیم دیکھنے کو ملے گی آپ کے پاس ایلس پیری تھی آپ کے پاس سمرتی مندانہ تھی آپ کے پاس ایدر نائی تھی آپ کے پاس رینوکا سنگ تھی ریچہ گوستی بہت زیادہ پلیئر تھے لیکن آج میں بتانے والوں کہ اسے کون کون سے دو بڑے پلیئر ہیں جو کہ یہ ٹیم باہر کر سکتی ہے اپنی اس کو ایٹ سے آپ کو میں اگر نمبر ون پہ نام بتاؤں تو نمبر ون پہ آپ لوگو دیکھنے کو ملے گا ڈین وین نکر دیکھنے کو ملے گی جو کہ آپ لوگو ساؤت افریقہ کی ملکہ تھی پہلے کیپٹن تھی لیکن اب بھی ایسا پلیئر کھیلتی ہیں لیکن آپ لوگو مانگو کہ ان کی عمر بہت ہی زیادہ ہو چکی ہے اور میں حساب سے انہیں کوئی میاچ بھی کھیلنے کو نہیں ملاتا آرٹسیو کی ٹیم سے تو میرے حساب سے وہ بھی بیٹی رہی تھی تو اس حساب سے انہیں باہر کر دینا چاہیے میرے حساب سے ڈین وینکر سب سے نمبر ون پہ آتے ہیں کہ وہ ریلیز ہو سکتی ہے وہ ایک فورن سلوڈ بھی آرسیو کا بھرے ہوئے تو میرے حساب سے وہ بھی خالی ہو جائے گا تو اس کی جگہیں کو کوئی بھی نئے پلیئر کو دیکھ سکتے ہیں بہن پہ اگر میں دوسرے پلیئر کا بڑا پلیئر کا نام بتاؤں تو میرے حساب سے دو ایسے بڑے پلیئر ہیں جو کہ آپ لوگ ساؤت آفریقہ سے اور آسٹریلیا سے دیکھنے کو ملتے ہیں ڈین وینکر ساؤت آفریقہ سے کھیلتے ہیں وہیں پہ ایرن ورنس آپ لوگ کو آسٹریلیا سے کھیلتی ہیں نظر آتی ہیں تو میرے حساب سے یہ دو بڑے پلیئر ہیں جو کہ WPL میں آرسیو یعنی کی رویل چلینز بینگلو ٹیم اپنی ٹیم سے باہر کر سکتی ہے اور اپنا بجٹ تھوڑہ بڑھا اگر آپ کو وڈیو اچھی لگی ہو تو وڈیو کو لائک کمنٹ ڈین سبسکرائی جو کھڑ دینا ملتے ہیں کون نہیں دھماگی رہے وڈیو میں تب تک کیلئے باب بائے